تو مکہ مندری بجلال شرما دلی دورے پر ہیں اور ابھی نتن گٹکری کے آواز پر پہنچے رادستان کی مکھیہ بجلال شرما تصویریں ذرا دیکھئے گا اس سے پہلے کی تصویریں بھی آپ کو دکھائی تھی جب وہ دگز نتاؤں سے ملتے نظر آئے تھے جس میں آمیشہ بھی تھے لیکن اب نتن گٹکری کے آواز پر پہنچے ہیں ظاہر سے بات ہے اسے آدھکارک طور پر سسٹر چار ملاقات ہی کہا جائے گا لیکن اس ملاقات کے بھی اپنے آپ میں کئی طرح کے معنی ہے کیونکہ باپس رارسان لوٹنا ہے نئے طریقے سے کامکاز کو سنبھالنا ہے جس میں اہم یوگدان پڑے لینجس کا بھی مانا جائے گا جو فیڈبیک ملے گا جس طریقی کی کاری اوجنا پر کام میں گتی دینے کی بات وہ کہیں گے وہ اپنے آپ میں بیعد اہم ہوگی تو اس سے پہلی کی تصویریں بھی دکھائیتے ہیں لیکن نتین گٹکری کے آواز پر مکہ منتری بجلال شرمہ پہنچے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں فورسٹ رون فورسٹ انٹیا کچھ دیر پہلی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور اوم برلا سے بھی ملاقات ہوئی لوگ سبا سپیکر اور اس کے علاوہ کوٹر سے سانسد اوم برلا سے بھی ملاقات ہوئی اپنے آپ میں بیعد میتوپونی ملاقاتوں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے جہاں ایک طرف مکہ منتری بجلال شرمہ سے ملنے کے لیے لوگوں کا دانتہ دیلی میں لگا ہوا ہے تو ایک دوسری طرف خود مکہ منتری بجلال شرمہ بھارتے جنتہ پارٹی کے دگز نتاؤں سے لگاتار مل رہے ہیں ہمی شاہ رادنا سینگھ نے تین گٹکری اور یہ اوم برلا کے بھی تصویریں سامنے آگئی ہیں جب مکہ منتری بجلال شرمہ اوم برلا سے ملنے کے لیے پہنچے تو بیت خاص سی ملاقات اور ظاہر سی بات ہے مکہ باتوں پر بھی چنتن اور منتن ہوا ہوگا چرچا ہوئی ہوگی حالانکہ ادھکارک طور پر اسے صرف سرچار ملاقات ہی کہا جا رہا ہے لیکن جب سب کچھ سمپن ہو گیا ہے نریندر مودیک بھر پھر سے پردان منتری بن گئی ہے جس پر ہر کسی کی نصر ٹھکی ہوئی تھی ہر کسی نے مہنت کی تھی اور مکہ منتری بجلال شرمہ بھی رادسان کے علاوہ باقی راجوں میں بھی دعا دھار پچار پرسار کرتے نظر آئے تھے اب واپس جب سب کچھ ہو گیا اور اب واپس رادسان لوٹیں گے تو پھر دگرز نتاؤں سے ملاقات اپنے آپ میں کئی طرح سے خاص ہو چاہتی ہے کئی مددوں پر باتشیت ہوئی ہوگی ویچار ویمار شوکر صلاحہ مشورہ بھی ان نتاؤں سے لیا گیا ہوگا حالانکہ اسے سسٹرٹار ملاقات ہی کہا جا رہا ہے پہلی تصویر نتنگٹ کری سے ملاقات ہوئی ان کے آواز پر پہنچے یہ تھوڑی تر پہلے کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سکیورٹی کے لحاظ سے زیادہ اندر تک نہیں جانے دیا گیا لیکن آپ بھی دیکھ سکتے نتنگٹ کری کا آواز مہا پر پہنچے مکہ منتری بجلال شرما دوسری تصویر اومبرلا سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور یہ بھی کئی معنیوں میں خاص مانی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی مکہ منتری بجلال شرما جب امیت شاہ سے ملے تھے رادنا سنگھ سے ملے تھے وہ تصویریں بھی سامنے آئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں نتنگٹ کری سے ملاقات کی تصویر بھی فورس انجی آپ کو سب سے پہلے دکھائے گا پھر الحال نتنگٹ کری کے آواز پر پہنچے اور لوگ سوہ سپیکر اومبرلا سے بھی جب ملاقات ہوئی تو اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو جب ملاقات ہوتی ہے تمام بیجوپے نتاؤں کی اور خاص کا جب رارسان کی مکہ منتری ہوں اور اب دیگز نتاؤں سے ان کے ملاقات ہو رہی ہیں تو سلاحہ مشورہ بھی لیا گیا ہوگا رارسان میں آپ پورے طریقے سے جوڑ سے بھی نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے ان کی گتی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی نظر آئے گی اشونی یادہ سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اشونی آپ صبح سے جانکاری دے رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کس طریقے سے مکہ منتری بجلال چرمہ آمیشاہ سے ملنے پہنچے رادنا سنگھ سے ملنے پہنچے اور آپ جو ہم نے تصویریں دیکھی وہ نے تین گٹکری کے آواز پر پہنچے مکھیا اور لوکسوہ سپیکر امبرلا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے حالانکہ ادھکاریک طور پر اچونی کہا جا رہا ہے کہ سسٹر چار ملاقات ہے لیکن اس کے کئی مائنے بھی ہیں آپ ذرا سمجھانے کی کوشش گیچے کا دیکھیں نشی طور پر مکہ منتری دلی میں ہے تو بڑے نیتاؤں سے ان کا ملاقات جاری ہے اور پہلے آمیت سہا سے ملے اس کے بعد رادنا سنگھ کے ہاں مکھی منتری خود ملنے پہنچے اور اب نیتن گڑکری کے ہاں مسینلال سرما ملنے پہنچے ہیں صاف طور پر سسٹر چار ملاقات بتائی جا رہی ہی ہے کیونکہ نیتن گڑکری پھر سے ریپیٹ ہوئی ہے مودک منتری منڈال میں اور آج شام تک سمبھاؤنا ہے کہ پورٹفولیو بھی مل جائے گا تو انشید طور پر رادستان کے مکھی منتری ہیں رادستان کو لے کر بات کریں گے کہ جو بھی پورٹفولیو ان کو ملے گا اور رادستان کے جو اسے پہلے 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 منتری نیتن گڑکری کے پاس تھا تو رادستان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے آگے کونسا ڈپارٹمنٹ کونسا بھاگ اندین گڑکری کو ملتا ہے یا ہی ریپیٹ ہوتا ہے یا دوسرا بھاگ ملتا ہے اس کو لے کر چرچہ کر سکتے ہیں کہ رادستان پر کونسا وکاس کام کس طرح کر سکتے ہیں اس کو لے کر باتشیت ہو سکتی ہے اور میں ایک اور بات اتا دوں کہ دلی میں جب سے منتری منڈل کا گھٹن ہوا ہے سرکار بنی ہے تیسری بار پردھار منتری ناریندر موڈی بنے ہیں الگ الگ راجوں سے نیتاؤں کا دلی آنا جاری ہے یہاں اپنے اپنے نیتاؤں سے ملنا جو سمرتھاک ہیں اپنے نیتاؤں سے مل رہے ہیں آدھیکاریں اپنے نیتاؤں سے مل رہے ہیں تھوڑی تہر پہلے ایم پی کے موکھی منتری گزندر سنگھ سے خاوت کا نیواز پر ان سے ملنے پہنچے تھے بھوپیندری آداب کے نیواز پر راجندر آٹھوڑ سنجد سرما سمیت دوسرے گئی منتری اور ویتھاک پہنچے تھے موکھی منتری پریمچند بیروہ پہنچے تھے تو باقی جو پرتنیدھی ہیں وہ بھی جھابار سنگھ خرا گزندن سنگھ سے خاوت کا نیواز پر پہنچے تھے تو باقی جو نیتاؤں راجستان سے آتے ہیں یا باقی دوسرے راجیوں سے آتے ہیں وہ بھی دل میں اپنے نیتاؤں سے مل رہے ہیں اور یہ کارن بھی ہے کہ اب جب موک پردھان منتری نریندر موجی آگلے شو دن کی جو کائیوزنا ان کو دیں گے اور پہلی جو کیبنیٹ کی بیٹھک آج ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے سٹیٹ کو خاص طور پر ساتھ میں رکھا جائے اور وہاں بھی وکاس کے کاموں کو آگے بڑھائے جائے بلکل اشونی آپ نے سمجھایا جس طریقے سے وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے درشکوں کو لیکن ابھی آپ نے تین گٹکری کے آواز کی باہر ہے شاید ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا مکہ منتری بجلہ چرمہ یہاں سے روانہ ہو گئی کیا ابھی بھی اندر موجود ہے اور باہر کیا اور بھی کئی نتاؤں سے ملنے کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا دیکھیں ابھی تک تین نتاؤں سے ملنے کا ایک رم تھا مکہ منتری تیسرے نتاؤں کے یہاں پہنچے ہیں ندین گڑکری تھوڑ دیر پہلے ندین گڑکری سے ملنے مکہ منتری بجلال سرما یہاں پہنچے ہیں ابھی ان کے نیواز پر ہی ملاقات کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہاں سے روانہ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ایک بار ان کو بیکنر ہاؤس بھی ان کو جانا ہے اور پھر شام تک جیپور روانہ ہونا ہے اس بیچ کچھ اور لوگوں سے کر ملاقات ہوگی ہم اپ ڈیٹ جرور کریں گے چلی چھیک ہے اشونی اب بڑے رہے گا کیونکہ لگتار ہم جانکاری دیرے درشکوں کو آپ کے ذریعے بھی بیعد میتپونی تصویریں دکھا رہے ہیں بیعد خاص ہو جاتا ہے جب رارسان کے مکہ منتری بھجلال شرمہ دیگر سنتاؤں سے ملاقات کر رہے علاقی اسے کہا جا رہے ہیں سیسٹر چار ملاقات ہے اور ظاہر اسی بات ہے ایک بار پھر سے کیابنٹ منسٹر کے طور پر شپت لی ہے رادنا سنگھ نے آمی شاہ نے اور نتن گھٹکری نے اس کے لئے لوگ سبح سپیکر روم بڑھلا جو کہ رارسان سے ان کا تعلقات ہے اور ایسے میں ان سے ملنا ان سے سلا مشورہ کرنا بدھائی دینا اور یہ سلسلہ بھی اپنے آمے بید خاص اور فلحال یہ سسٹر چار ملاقات تصویریں سامنے آگئی ہیں نتن گھٹکری سے جو ملاقات ہوئی اس کے تصویر بھی فورس انڈیا سب سے پہلے اپ ڈیٹ کرے گا فلحال یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اشونی ہمارے سیوگی بھی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اشونی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پورٹ فولیو آج بانٹا جائے گا ایک لسٹ بھی کسی بھی وقت سامنے آج سکتی ہے کہ کون سا وفاق اس کو سومپا جائے گا اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دگز لیڈر ہیں اور جو کی پہلے بھی کیابرٹ منسٹر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یتاواتھی ان کا وفاق رہے دوسری طرف انڈیا کے سیوگ سے یہ سرکار بنی ہے تو ان کا بھی دھیان رکھا جائے گا کیونکہ جب بھومت میں سرکار ہوتی ہے تو بخوبی دھیان رکھا جاتا ہے وفاق بنتوارے میں اس سے لے کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ادھے کے سیے پہلے میں ایک اور اپ ڈیٹ کروں کہ اوم بڈلہ سے بھی موکھی منتر بھنلال سرما ملاقات کر چکے ہیں کیونکہ اوم بڈلہ رازستان سے آتے ہیں اور لوگ شوہ کے ادھاکس رہے ہیں ان سے بھی ملاقات بھنلال سرما کے ہوئی ہے پورٹ فولیو کو لے کر جو بات ہے پانچ بجے پردھان منتری نریندر موڈی کیبنٹ کی بیٹھا کر لیں گے سمبھاونا جتائی جا رہا ہے کہ چار بجے بعد پورٹ فولیو کے لسٹ جاری ہو شکتی ہے یا پھر پانچ بجے پردھان منتری بیٹھا کر لیں گے ٹھیک اس کے پہلے جاری ہو شکتی سمبھاونا یہ زیادہ ہے کہ جب پردھان منتری بیٹھا کر لیں گے پانچ بجے اس سے پہلے پورٹ فولیو کے لسٹ آ جائے گی کون سے منتری کو کونسا بھیباغ ملا ہے جن کو انڈیپنڈنٹ چارج ملا ہے انہیں کون سے بھاگ دیے گئے ہیں اور جو راجی منتری ہیں وہ کن کے ساتھ لگائے گئے ہیں کون سے بھاگ ان کو دیے گئے ہیں یہ سام پانچ بجے پہلے آنے کی سمبھاونا ہے چلی اچھیک ہے اشونی بنے رہیے گا یہ بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے اور یہ تصویر ایک بار پھر سے دکھا دیتے ہیں یہ تصویر جو ابھی آئی ہے وہ ہے لوگ سبا سپیکر روم بیڑلا کے ساتھ ملاقات کی اور یہ بھی اپنے آپ میں کئی معنیوں میں خاص کیونکہ تعلقات لوگ سبا سپیکر روم بیڑلا کا رانستان سے کوٹا سے سانسر لوگ سبا سپیکر اہم پت پر اور اہم ذمہ داری ان کے کندھوں پر دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں نیتن گچکری کے آواز کی مکہ منتری بجلال شرما ان کے آواز پر پہنچے بہت جلد اندر کی تصویر بھی سامنے آئے گی فولس انڈیا سب سے پہلے اپڈیٹ کرے گا اور اس سے پہلے کی تصویریں دکھائیتی جب مکہ منتری بجلال شرما آمیت شاہ سے ملے کے لئے پہنچے پھر رادنا سنگھ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی یہ دونوں یہ سب ہی جو دگر زنیتہ ہیں زیادہ تر نے ایک بار پھر سے کیابینٹ منسٹر کے طور پر شاپت لی ہے آمیت شاہ کو رادنا سنگھ کو اور نیتن گٹکری سے بھی ملاقات لگاتار جاری اور یہ بدھائیوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اور اشوانی بھی ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اشوانی جیسے کہ اپنے زکر کیا پانچ بجے تک جو بیٹھک مانی جاری ہے ویبھاغوں کو لے کر وہ بہت خاص ہے اور سب کچھ سامنے آ جائے گا کلیر ہو جائے گی ساری تصویر پانچ بجے کے بعد لیکن مکھے مانتری بجلال شرما کا آگے کا کس طریقے کا دورہ رہے گا پرساویت کارکرم کیا ہے کیونکہ واپس جائپور لوٹنے کا بھی کارکرم ہے ابھی جو کارکرم ہے وہ دیر شام تک جائپور لوٹنے کا کارکرم ہے حالانکہ دن میں ایک بار پلان کیا گیا تھا کہ جائپور میں ایک بیٹھک کی جاری تھی لیکن دللے میں آرہ نتاوز ملاقات کے قارن جائپور والے بیٹھک نہیں ہو سکی ہے دیر شام تک جائپور لوٹنے کا کارکرم ہے مکھے مانتری دللی میں ہے اگر کوئی اور کارکرم ہوتا ہے کئی بار مکھے مانتری کارکرم میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن ابھی جو کارکرم ہے وہ دیر شام تک جیسے سبح ہم نے بتایا تھا مکھے مانتری نے رازتھان ہاؤس کارکشن کیا اس کے بعد بیکنیر ہاؤس کے تین چار نیتاؤں سے ملاقات کی ہے اور آج شام کو جائپور واپس لوٹنے کا کارکرم ہے فلحال کے لئے کارکرم ہے اور ابھی مکھے مانتری بسنلال سرما نتنگڑکری کے آواز پر موجود ہیں ٹھیک ہے آشنی بنیری ایگاہ گے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے فلحال بھوش شکریہ اس وستار سے جانکاری کے لئے